موسیقی ہلو فرنس میں ہوں آپ کا دوست نریندر ماہشوری آج ہم اس سوال کا جواب دینے والے ہیں جو ہم سے کسی ہمارے دوست نے ہم سے پوچھا تھا کہ بھئی کسٹم کلیرنس کا جو سٹیٹس ہوتا ہے جب کنٹینر جو ہے کلیرنس کے لیے دیا جاتا ہے ٹرمینل میں جو کنٹینر ان ہوتا ہے تب سے جو اس کا سٹیٹس ہوتا ہے کہ ہم ہمارا کنٹینر ابھی اس وقت کہاں کس پوزیشن پہ ہے کس جگہ پر ہولڈ ہے وہ کیسے پتا لگے گا ہم لوگوں کو تو یہ ذرا ہمیں گائیڈ کریں تو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں یہی تمام چیزیں بتانے والا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے کنٹینر کا سٹیٹس کیسے پتا لگاؤ گے کہ ابھی آپ کا کنٹینر کس سٹیج پر موجود ہے کہاں پر ہولڈ ہے اور وہ کون ریلیس کرے گا تو یہ تمام چیزیں دیٹیل کے ساتھ آج اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دیکھیں دوستو جیسے ہی آپ کا کنٹینر جو ہے ٹرمینل کے اندر جو بھی جو کنٹینر ٹرمینل ہے اس کے اندر جو ہے ان ہوتا ہے آپ کا ایکسپورٹ کنٹینر تو اس کی کسٹم کلیرنس کا جو پروسس ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اب یہاں پر ایک بہت بڑا ایشو آتا ہے نئے جو نئے لوگ ہوتے ہیں نئے ایکسپورٹرز جو ہوتے ہیں اب ان کو ایشو یہ آتا ہے کہ وہ پورے کے پورے ڈپینڈ ہو جاتا ہے کلیرنگ ایجنڈ کے اوپر اور کلیرنگ ایجنڈ ہی ان کو جو ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ان کا کنٹینر اس وقت کس پوزیشن پر ہے کہاں پر ہے اب کچھ لوگ کچھ کلیرنگ ایجنڈ دوست ہیں ہمارے جو میس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کو صحیح چیزیں ان کو نہیں بتا رہے ہوتے تو آج اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد بیسی کے لئے یہی ہے کہ آپ جو ہے مہتاج نہ رہا ہو کسی کے آپ خود چیزیں چیک کرو میں یہ طریقہ آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ جو ہے وہ چیک کر سکتے ہو بیسی کے لئے دیکھیں یہ کنٹینر جو ہے وہ آپ کس پوزیشن پر کسکلیرنگ کے اندر کس پوزیشن پر ہے یہ پتا لگانے کے بیسی کے لئے دو طریقے ہوتے ہیں پہلا طریقہ جو ہے وہ ہے ویبوک کا ویبوک کے طرح آپ اپنا کسٹم کا سٹیٹس جو ہے وہ چیک کر سکتے ہو کہ آپ کا کنٹینر بیسی کے لئے اس وقت ہے کہاں کس پوزیشن پر ہے اگزامینیشن کے اندر ہے اسیسمنٹ کے اندر ہے کہاں پر ہے وہ جو دوسرا طریقہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹرمینل کی ویب سائٹ کے طرح ٹریک کرنا آپ کے کنٹینر کو اب ٹرمینل کے اپنے بھی جو ہے وہ ٹریکنگ سسٹم ہوتے ہیں اب یہ ڈیپینٹ کرتا ہے کہ آپ کا کنٹینر کس کنٹینر ٹرمینل کے اندر ان ہوا ہے جیسے آپ کو پتا ہے کہ کراچی میں بہت سارے جو ہے وہ کنٹینر ٹرمینل ہیں جیسے کی آئی سٹی ہے پی آئی سٹی ہے ایسے پی ٹی ہے اور کی آئی سٹی بھی موجود ہے تو کس ٹرمینل کے اندر آپ کا کنٹینر ان ہوا ہے یہ آپ کا کلیرنگ ایجنٹ آپ کو بتا دے گا جو آپ کے پاس سیارو ہوتا ہے جو لوڈنگ پروگرام ہوتا ہے اس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا کنٹینر جو ہے وہ کہاں ان ہوگا جہاں پر جہاز لگ رہا ہوتا ہے تو وہ کنٹینر جو ہے وہ وہیں پر ان ہوتا ہے اسی ٹرمینل کے اندر ان ہوتا ہے اب میں یہ تمام چیزیں کر کے میں آپ کو لائیو بتانا چاہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ چیزیں جو ہے وہ آپ خود اچھے سے جو ہے سمجھ سکو تو اس کے لیے مجھے مجھے جانا ہوگا کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر جہاں میں تمام چیزیں آپ کو آپ کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گا کیسے آپ چیزیں کرو گے اب ہم آ چکے ہیں کمپیوٹر کی سکرین کے اوپر یہاں میں چیزیں آپ کو ون بائی ون کر کے بتاتا ہوں کہ ویبوک میں آپ کیسے چیک کرو گے اور جو ہے وہ ٹرمینل کی ویبسائٹ سے آپ کیسے چیک کرو گے سب سے پہلے آپ اپنی سب سے پہلے جو ہے ویبوک کی ویبسائٹ کھولو گے اپنی جو ہے وہ لوگن آئی ڈی پاسفورٹ آپ ڈالو گے اور آو گے سب سے پہلے گوڈ ڈکلیرشن کے اوپر کلک کرو گے اور گوڈ ڈکلیرشن کے اوپر آ کر آپ نے سببیٹڈ یہاں پہ جو ہے اگر آپ کی جیڈی سببیٹ نہیں کی ہوگی سیف کر کر رکھی ہوگی تو وہاں پہ سیف کے اندر آپ کی جیڈی میلے گی تو آپ نے ایجنٹ کو بھولے گی بھئی جی سببیٹ کریں وہ جیسے جیڈی سببیٹ کرے گا تو آپ کی جیڈی یہاں پر آنا شو ہو جائے گی اور اس کا سٹیٹس جو آئے گا قرم ڈسٹیٹس جو ہے وہ جیڈی جیسے آئی ہوتی ہے وہاں پر اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ تھوڑی دیر میں چینج جاتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی gd ready ہے جیسے ہی آپ کا container جو ہے وہ terminal کی طرف جاتا ہے ان ہونے کے لئے gate پہ پہنچتا ہے terminal operators کو ان کرتے ہیں system کے اندر بھی ویوک کے system کے اندر ان کرتے ہیں اور جو container ہے وہ port area کے اندر چلا جاتا ہے اب جیسے ہی port area کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کی جو ہے وہ process جو ہے وہ start ہونا شروع ہو جاتی ہے اب terminal operators جیسے ہی اپنے ویوک کے system میں آپ کی container کو in کرے گا تو ویوک کا system جو ہے وہ activate ہو جائے گا اور آپ کی gd کو process کرنا وہ start کرے گا اب وہ decide کرے گا کہ آپ کی gd کو جو ہے وہ کہاں بھیجنا ہے green yellow اور red یہاں پر basically تین channelize کے طرح جو ہے آپ کی gd process ہوتی ہے تو ہم یہ بھی جو ہیں آنے والے ویڈیو کے اندر ہم discuss کر دیں گے یہ جو channel ہے یہ کیا ہوتے ہیں کیسے decide کر جاتا ہے اور آپ اپنے جو ہے وہ channel کو کیسے change کر سکتے ہو تو نئے importer اور exporter ہوتے ہیں ان کی جو gd process ہوتی ہیں وہ red channel کے through ہوتی ہیں یعنی ان کی جو gd ہیں وہ examination customs examination ہو کر ہی گھوزریں گی تو ایسے ہی terminal operator جو ہے وہ جہاں port پہ بیٹھے ہوتے ہیں جو gate پہ وہ جیسے ہی آپ system میں ویوک میں اس کو in کرے گا وہ جیسے ہی gate in اپنے system میں کرے گا تو یہ جو status یہاں پہ آ رہا ہے assign for gate in یہ change ہو جائے گا gate in completed میں یہ gate in completed میں change ہو جائے گا اب جیسے ہی gate in completed ہوگا تو system automatically آپ کی gd کو examine میں ڈال دے گا کیونکہ آپ کی new جو ہے exporter ہو تو آپ کے جو ہے وہ red channel کے through ہی clearance ہوگی جیسے ہی process آگے بڑھے گا تو یہاں پہ آپ کا status جو change ہو جائے گا وہ آ جائے گا examination code and waiting for do for container grounded اب یہاں پر جو ہے جب یہ لکھا ہوا آ جائے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کے container کو جو ہے وہ examination جو ہے customs examination جو ہے وہ mark کر دیا گیا ہے اب اس کو جو ہے وہ examine کیا جائے گا اب یہ basically terminal operator کو جو customs ہے وہ terminal operator کو instruct کریں کہ یہ جو container ہے اس کو kindly container examination area میں لے کے آیا جائے اسے ground پہ رکھا جائے اس کو کھولا جائے arrange کیا جائے اس کو تاکہ جو ہے customs جو ہے اس کو examination کے لئے کریں اب جب تک وہ terminal operator جو ہے اس کو ground نہیں کرتے یعنی examination area کے اندر وہ container جو ہے وہ ground پہ نہیں رکھتے کھولتے نہیں arrange نہیں کرتے تب تک customs والے جو ہے وہ examination اس کو نہیں کر سکتے اب جیسے ہی terminal operator جو ہے آپ کے container کو جو ہے examination area کے اندر ground پہ لگتا ہے اس کو arrange کرتا ہے کھولتا ہے اس container کو اور system میں جا کے اس کو update کر دیتا ہے تو ویبوک کا جو process ہے وہ مزید آگے بڑھتا ہے اور آپ کی gd assign ہو جاتی ہے examination officer یعنی آپ اس کو بھلا رہی ہوتی ہے کہ بھئی آج آئے container کھل گیا ہے examination area کے اندر پڑا ہوا ہے container کھلا ہوا ہے کہ بھئی آپ آ جاؤ اس کو examine کرو customs کو officer ہو جیسے ہی اس کو ویبوک کے اندر open کرتا ہے کہ examine کرنے کے لئے کیونکہ report وغیرہ اس کو ساری اس کے اندر ہی لکھنی ہوتی ہے ویبوک کے اندر اس کی report وغیرہ لکھنی ہوتی ہیں تو وہ جیسے ہی gd کو open کرتا ہے تو آپ کے پاس جو ہے وہ status آ جاتا ہے gd کا یہاں پر ویبوک میں وہ آ جاتا ہے کہ open for examination جو ہے یہ آ جاتا ہے آپ کی gd جب یہ لکھا وہ آ جائے status اس کا مطلب یہ کہ آپ کی gd کھل چکی ہے examination کے لئے custom والے جو ہے اس کو open کریں گے examine کریں گے اور جو بھی لینا ہوگا وہ لیں گے اور examine complete کر دیں گے وہ جیسے ہی examination complete کریں گے تو یہاں پر status جو ہے gd کا آ جائے گا examination completed examination آپ کی complete ہو گئی اس کے بعد جو next step جو gd جاتی ہے وہ جاتی ہے assessment department کے اندر assign for principal appraiser یا assign for assessment officer gd وہ mark کر دی جاتی ہے اب یہاں پر جو ہے یہ assessment level پر جب آپ کی gd جاتی ہے تو یہاں پر کیا چیک کیا جاتا ہے یہاں پر جو ہے اب اس میں value وغیرہ چیک کی جاتی ہے unit price وغیرہ check کی جاتی ہے hs code check کی جاتے ہیں اور بہت سارے چیزیں اس کا مزید check کی جاتی ہے جو hs code آپ نے ڈالا ہے اس item وہ اسی item کا hs code ہے جو unit price آپ نے ڈالی ہے کیا اسی unit price کے اوپر مد اسی price کے اوپر جو ہے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے وہ same product تو وہ تمام چیزیں check کرے گا اب یہاں پر وہ تمام چیزیں check کرے گا یا تو پھر اب دیکھیں assessment officer کے پاس جو ہے دو option یا تو وہ direct اس کو allow کر دیں یا تو پھر وہ principal appraiser کو مارک کرے اب یہاں پہ دو اگر وہ direct اس کو allow کر دے گا تو یہ والا step پہ ہتم ہو جائے گا principal appraiser کے پاس نہیں جائے گی وہ direct status کہا جائے گا اگر وہ جو ہے principal appraiser کو مارک کرتا ہے تو پھر وہ status یہاں پہ آ جائے گا principal appraiser کے بعد وہ جیلی چلی جائے گی اب یہ principal appraiser کیا کام کرتا ہے assessment officer کیا کام کرتا ہے کسی دن جو ہے اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات کریں ابھی یہ بہت زیادہ لمبا ہی ہو جائے گا پہ جو ہے appraiser کے بعد پی اے کے پاس جو ہے یہ جاتی یہ جی ڈی تو پی اے جیسے ہی جو ہے وہ اس کو allow کرے گا تو آپ کا status یہاں پہ آ جائے گا loading allow اب loading allow یہاں پہ آ جائے گا اس کا مطلب ہے کہ custom نے آپ کے container کو allow کر دیا کہ آپ اس کو export کر سکتے ہو باہر اس کا مطلب basically یہ ہی ہوتا ہے اب یہاں پہ مزید جب اب آپ کی آگے بڑھتی ہیں تو status مزید change ہوتے رہتے ہیں جب آپ کا container جو ہے وہ load ہو جائے گا اس کے اوپر vessel کے اوپر جہاز کے اوپر container جب load ہو جائے گا تو اس کا status جو ہے وہ یہاں پہ change ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو container ہے وہ load ہو گیا successfully vessel کے اوپر اب وہ vessel جیسے ہی یہاں سے چلا جاتا ہے روانہ ہوتا ہے بندرگاہ سے جو ہے وہ چلا جاتا ہے تو اس کا status آپ کی gd کا chain جاتا ہے وہ جاتا ہے consignment ship تو basically یہی تمام چیزیں تھیں یہی تمام status ہیں جو ایک gd جو ہے gate in ہونے سے لے کے end تک جو ہے یہی تمام procedure ہوتے ہیں export کے اندر یہ طریقہ تھا وبوک کے طور پر جاننے کا کہ کیا status ہے آپ کا دیکھیں دوستو وبوک صرف آپ کو custom کا status بتائے گا کہ custom کے status کے اوپر آپ کی gd کیا ہے لیکن terminal بھی ہوتا ہے shipping company بھی ہوتی ہے تو اب یہ ایک چیزیں آپ کو terminal کی ویب سائٹ سے آپ کو پتا کرنی ہوں گی تو ہم چلتے ہیں terminal کی ویب سائٹ سے اب کیسے چیزیں چیک کر سکتے ہو اور وہاں پر کیا چیزیں کیا ہوتی ہیں کیسے پتا لگتی ہیں اب custom کا status وبوک کے کیسے دیکھ سکتے ہو میں نے بتا دی terminal کے اندر جو ہے آپ کا container in ہو رہا ہے اب یہ کہاں پر in ہو رہا ہے یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے باگرہ یہ کہاں لکھا ہوتا ہے یہ جہاں ویسل لگ رہا ہوتا ہے یہ جو آپ کا loading پروگرام ہوتا ہے جس کو CRO کہتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوتا ہے اور آپ کا custom clearing agent بھی آپ کو بتا دے گا کہ آپ کا container کس terminal میں in ہو رہا ہے اب جس بھی terminal کے اندر in ہو رہا ہے جیسے جو ہے ہمارے container اب ہم فرسٹ کر لیتے ہیں کہ container جو ہے وہ QICT پر in ہو رہا ہے تو آپ لکھو کہ QICT container tracking تو یہاں پہ پہلی جو ویب سائٹ آ جائے گی اس کے اندر جاؤ گے اگر ایسے پی ٹ کے اندر جو ہے وہ آپ کا container جا رہا ہے ایسے پی ٹ کے اندر جا رہا ہے اور اگر جو ہے پی آئی شٹی کے اندر جا رہا ہے تو آپ پی آئی شٹی کر لو جو بھی terminal ہے اس کی پہلی ویب سائٹ کے اندر آپ چلے جاؤ گے جیسے ہمارا QICT ہے تو میں QICT کے اندر جاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ container inquiry کے پر کلک کرتے ہیں اور یہاں میں یہ container میں لکھتا ہوں اور submit کرتے ہیں دیکھیں ان کے پورا container کا status آ گیا container number یہ کونسی shipping company کا تھا کیا size تھا یہ export ہے کونسے vessel پہ گیا ڈسچارج پون کونسا destination کونسا ہے ابھی اس کی current position کیا یہ vessel پہ load ہو چکا ہے ان time اس کا آ رہا ہے کہ کس وقت terminal کے اندر ان ہوا تھا terminal transfer out transfer in یہ بھی میں ڈسکس کرتا ہوں میں اینڈ میں بتاتا ہوں آپ کو یہ کیا چیزیں ہیں load tank کس وقت یہ load ہوا تھا vessel یہ ہے اس کا نام چیزیں آ رہی ہیں اور vessel کا نام آ رہا ہے voyage اس کی booking line کے seal number بھی آ رہے ہیں ویٹ میں container جب ان ہوتے ہیں تو اندر ویٹ ہوتا ہے ویٹ کروانا ہوتا ہے ہم لوگ کو یہ ویٹ کس تاریخ ہوا تھا کتنے بجے ہوا تھا کیا ویٹ آیا تھا gross weight کیا ہوتا یہ tear weight ہے یہ کیا ہوتا یہ بھی ہم بتائیں گے جانے والے ویڈیو میں gross weight کیا ہے dead weight کیا ہے standing position بتا رہا ہے یہ container release ہے اگر کوئی hold ہوتا ہے تو یہاں پہ hold وغیرہ بتاتا ہے میں وہ ہی بتا رہا ہوں سارے چیزیں detail کے ساتھ آپ کو بتاتا release code یہاں پہ بتا رہا ہے AL AL کا مطلب ہے loading allowed مطلب اب کوئی چیزیں چیزیں ہیں gate pass issues یہ سب چیزیں container gate پہ کب پہنچا تھا truck کیا ہے یہ تمام چیزیں اس کے اوپر آ رہی ہوتی ہیں یہاں پر بھی تمام چیزیں دیکھیں آ رہی ہیں کون سی چیز کب لوڈ ہوا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ hold descriptions کچھ آ رہی ہیں اب یہاں پہ دیکھیں اگر آپ کا container custom hold ہوگا تو یہاں پہ custom hold لکھا ہوا آئے گا اب آئے گا اگر payment hold ہوگا تو payment hold terminal کی جو payment hold ہے یا payment hold آ رہا ہوگا لیکن ابھی یہاں پہ جو hold آ رہا ہے یہ card کو cut off hold ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ container دیا تھا اس کی cut off date کے بعد دیا تھا اب یہ cut off date کیا ہوتی ہے یہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اب سب چیزیں میں ایک ساتھ یہاں بڑھوں گا تو وہ یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا cut off date کے بعد ہم نے دیا تھا تو یہ line نے hold لگایا ہوا ہے یہ line نے hold لگایا ہوا ہے اب یہ chance پہ لے رہا ہے اب یہ لے جائیں ان کی مرضی نہ لے جائیں کچھ ان کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم نے cut off کے بعد ان کی کیونکہ ہم نے ہمیں ٹائم دیا تھا اس کے بعد ہم نے continue in کروایا تھا اب یہاں پہ دیکھیں یہاں پر اور ویبوک کے اندر basically کیا difference ہے اب یہاں پہ اگر آپ صرف terminal کی یہاں پہ دیکھتے ہو terminal کی ویب سائٹ سے بھی اگر آپ status check کرتے ہو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے ویبوک سے بلے آپ نہ کھولو لیکن ویبوک کے اندر جو ہے وہ لیکن terminal کی یہاں اس tracking کے اندر پہ صرف لکھا ہوا جائے گا custom hold کسٹم کے کس پروسس کے اوپر آپ کا container hold کیا ہوا ہے یہ آپ کو کہاں پتہ لگے گا یہ آپ کو پتہ لگے گا ویبوک کے اندر پتہ لگے گا کہ آپ کا container اس status کہاں پر ہے تو آپ کو پتہ لگ رہا ہوگا کس جگہ پر آپ کا container ہے جب تک آپ کا custom جو ہے نا آپ کو جو ہے نا یہ جب تک آپ کی جی ڈی کا ویبوک کے اندر allowed loading کا status نہیں آ رہا ہوتا تب تک یہاں پر جو ہے وہ custom hold آتا ہے ابھی یہ hold نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ نہیں آ رہا تو یہاں پہ custom hold آتا ہے جیسے ہی آپ کی جی ڈی کو allow کر دیا جائے گا یہاں پہ custom hold ختم کر دیا جائے گا پھر مزید دوسرے hold آتے رہیں گے جیسے payment hold آ جائے گا payment hold کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ہے وہ terminal کی جو charges ہوتے ہیں وہ pay نہیں کیا ایجنٹ نے اگر terminal payment آ رہا ہو تو آپ نے ایجنٹ کو کہا کہ بھئی جا کے اس کے bill بھر دو جیسے وہ bill بھرے گا یہ terminal payment بھی hold آ جائے گا پھر جو آتے ہیں وہ shipping company کی طرف سے hold ہوتے ہیں جیسے ابھی یہ ایک hold لگا دیا انہوں نے جو ہے وہ cargo cut up hold لگا دیا تو یہ جو ہے یہ freight forwarder کو بولنے کی ہوتے ہیں کہ بھئی shipping company سے یہ hold آپ ہٹوا دو تو یہ اب یہ چیزیں جو ہے force کرنی ہوتی ہیں freight forwarder کو جو مسئلے shipping company کی طرف سے جو hold آ رہے ہوں اگر آپ کو مزید سمجھ میں نہ آ رہا ہوں تو اس terminal جو ہے اسی contact اس کے پیج پہ جائے کہ اس کیا جو ہے وہ اس terminal کی help line پہ فون کر لیں اپنا container number بتائیں بھئی بھئی اس کا کیا hold آ رہا ہے تو وہ مزید وہاں پہ بھی بتا دیں گے کہ hold آپ کا container کس وجہ سے ہے اگر وہ shipping company کی طرف سے hold ہو تو وہ آپ اس call کرو گے freight forwarder کو بتاؤ گے کہ بھئی یہ shipping company کی طرف سے hold ہے اس کو صحیح کروا ہٹوا اس hold کو اگر وہ hold custom کی طرف سے ہو تو آپ clearing agent کو بولو گا کہ بھئی یہ hold آ رہا ہے یہ custom کا hold ہے اس کو clear کروا ہوں ٹھیک ہے بھئی یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ایک اور چیز میرے دوست نے مجھ سے پوچھی تھی وہ میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں اب اس نے پوچھا تھا کہ یہ terminal transfer لکھاو آتا ہے transfer out transfer in یہ تین چیزیں جو ہے کنفیوز کر رہی تھی اس بھائی کو تو میں دیکھیں بتا دیں چلو کہ USA کے جتنا بھی cargo ہے USA کے جتنے بھی port سے cargo جائے گا مطلب جو بھی destination جو ہے وہ USA ہوگا country جو ہے وہ USA ہوگا تو وہ جو ہے وہ port قاسم کے IC3 terminal کے through ہی جائے گا وہ direct QICT کے اندر terminal کے اندر نہیں جائے گا وہ in ہوگا IC3 کے اندر یہ بات یاد رکھئے گا کہ جو بھی USA کا cargo ہوگا وہ جو ہے IC3 کے through جائے گا port قاسم پر بھی IC3 terminal الگ terminal ہے QICT الگ terminal سب سے پہلے جو ان ہوتا ہے وہ ان ہوتا ہے IC3 terminal کے اندر scanner جو ہوتا ہے IC3 پہ وہ scan ہو کے وہ وہاں سے جاتا ہے اس کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے وہ scan ہوتا ہے باقاعدہ scan ہو کے وہ shift ہوتا ہے QICT کے اندر اب یہاں پر basically یہ یہ تین چیزیں ہیں یہ یہ ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ IC3 کے اندر container کب آیا کس date وہ آیا ہو اور IC3 سے transfer کب ہوا QICT میں transfer ہم نے کب کیا basically یہ date اور تاریخیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس میں confused ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ آپ کے کام کی چیز بھی نہیں ہے یہ terminal خود کر رہا ہوتا ہے آپ کو ان سب چیزوں سے concern نہیں ہے یہ کام سارے terminal کے ہوتا ہیں تو امید ہے آپ کے تمام سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے اور اب جو اس جو ہے وہ اپنے container کا status وہ ہے وہ خود ہی check کر سکتے ہیں دوستو یہاں تمام چیزیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ بھئی آپ کیسے اپنے container کو track کر سکتے ہو اور ویبوک کے اندر اس کا status کیسے دیکھ سکتے ہو terminal کے اندر اس کا status کیسے check کر سکتے ہو اب امید ہے کہ اب جو ہے کوئی بھی شخص آپ کو جو ہے وہ miss guide نہیں کر پائے گا آپ خود اپنے container کا status جو ہے وہ آپ check کر پاؤ گے وہ اپنی next video کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ کا container جو ہے nf hold اگر ہو جاتا ہے تو پھر وہ کیسے پتا لگایا جائے کہ آپ کا container nf hold ہے اور کون سا والا container جو ہے وہ nf hold ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں ہم آپ کو بتائیں گے اپنی next video کے اندر وہ ویڈیو ہم جیسے ہی بنا دیں گے تو اس ویڈیو کا جو direct link ہے اس ویڈیو کے description میں بھی ہم لوگ mention کر دیں گے تو آپ وہاں سے بھی in future میں آپ check کر پاؤ گے دوستو بہت بہت شکریہ آپ اس ویڈیو دیکھنے کا اور جن دوستو نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی informative ویڈیوز کے notification ان کو ملتے رہیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ